ادھمزنگ نگر کے باجپور میں مڈیا پسطور کے عیدگاہ میں منگلوار کو عید الفطر کے موقع پر شانتی پور طریقے سے عقیدت مندوں نے نواز ادا کی آپ کو بتا دیں کہ عید الفطر کے موقع پر عیدگاہ میں ہزاروں کی سنکھیا میں پہنچے عقیدت مندوں نے عید کی نواز پڑھ کر دیش میں ترقی اور امن چین کیلئے دعا مانگی وہی عید پرو پر سرکشہ بیوستہ کو لے کر پولیس بل بڑی سنکھیا میں جگہ جگہ تناد رہا اس موقع پر نگر پالی کا دکش گرجی سنگھ گتے اور کسان نیتہ چکتار سنگھ وازبہ نے نوازیوں کو گلے لگا کر عید کی مبارک بات دی نگر پالی کا دکش گرجی سنگھ گتے نے کہا کہ پچھلے دو برشوں سے کورونا کی وجہ سے عیدگاہ میں عید الفطر کی نواز نہیں ہو سکی لیکن اس بار نوازیوں نے گلے مل کر انہیں عید کی بتائی دی ہے وہیں امام کاری امیر احمد رزوی نے بتایا کہ عید الفطر کے افسر پر نوازیوں نے نواز ادا کر دیش کی ترقی اور امنچین کیلئے دعائیں مانگی چھتر باسیوں کو عید الفطر کی بہت بہت محرک بات دیتا ہوں یہ دو سال بعد 2019 کے بعد جو ہے اب 2022 میں جو ہے ہم عید ملنے ہیں یہ بیچ میں کرونا کال میں جو ہے نواز عیدگاہ میں عطا نہیں ہو پائی اور اس کے قارن جو ہے آج پبلک میں بہت زیادہ جوش ہے ہمارے لوگوں میں مسلم بھائیوں بہت جوش ہے کافی سنکھیا میں جو ہے عیدگاہ میں لوگ یہاں آئے ہیں اور ہم لوگوں سے ہاں لوگوں کو عید کی بہتائی دی رہے ہیں اور یہی کامنا کرتے ہیں کہ پورے دیش کے اندر آمن شانتی بنی رہے بھائی چارہ قائم رہے عبادت کا مہینہ پورا ہونے کے بعد یہ جو تحار ہے ہم سب کو آپس میں ملجل کر رہنے کا سندیش دیتا ہے اور ہم سب کامناہیں دیتے ہیں پورے دیش کو سماج کو کہ اس افسر پر سارے مطمیت بلا کر ایک دوسرے کے گلے لگیں اور ہم سب لوگ ملجل کر اس دیش کی ترقی میں اپنا یوگدان دیں یہ کامناہ میری رہے گی اور سب نے بڑے محبت کے ساتھ اتفاق کے ساتھ اور اتحاد کے ساتھ نماز ادا کی ہے اور اپنے ملک کی سلامتی کے لیے اتفاق کے لیے اور اتحاد کے لیے دعائیں کی ہیں اور ہم آئندہ کے لیے دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت ہمارے ملک ہندوستان میں امان امان چین سکون اور شانتی اتا فرمائے اور یہاں کے رہنے والوں میں بھائی چار اتا فرمائے